بیت الخلا چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ بیت الخلا بنانے کا رواج ہوتا پھر یہ گھر کے اندر آ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیش باتھروم ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے یہ اٹیش باتھروم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیص جنوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں جن کی یہ پسندیدہ جگہ ہوا کرتی تھی اسی جگہ سے گھروں میں بیماروں پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ بھی نظر آنے لگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گھروں میں دن بہ دن لڑائی جھگڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں اب چونکہ باتھروم کو تو گھر سے باہر منتقل کرنا ممکن نہیں اس لئے مسنون دعاوں کے احتمام سے ان خبیص جنوں سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام علیکم السلام علیکم کہنے کی عادت بنانی ہوگی آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں پر سلام کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دوسرے یہ کہ گھر کا ہر فرد چاہے بچہ ہو یا بڑا اسے بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکل لے کی دعا سکھا دینی چاہیے اور احتمام کی عادت بھی ڈالنی چاہیے جو لوگ اپنے گھروں میں بیماریوں پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہیں وہ اس عمل کی پابندی کر لیں چند دن میں ہی حیرت انگیز اور نتائج انشاءاللہ حاصل ہوں گے بیت الخلا میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کی داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے داخل ہوتے وقت پہلے بایاں اور پھر دائیاں پیر اندر رکھنا چاہیے اور نکلتے وقت پہلے دائیاں پھر بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے داخل ہونے کی دعا بسم اللہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے اے اللہ میں مذکر شیطانوں اور مؤنس شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور چونکہ آپ نے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی لہذا آپ کو وضو کرتے وقت اسے دوبارہ باتروم میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کی شر سے اللہ تعالی کی پناہ اس لیے طلب فرمائی کہ عام طور پر شیطان بیت الخلا میں ہی رہتے ہیں اور جب آپ بیت الخلا سے نکلنے لگیں تو یاد رکھیں الٹا پیر باہر نہیں نکالنا آپ کو بلکہ سیدھا پیر باہر نکالنا ہے الٹا پیر آپ اس وقت داخل کریں گے جبکہ آپ بیت الخلا میں جا رہے ہیں اور جب آپ نکل رہے ہیں تو سیدھا پیر آپ کو بیت الخلا سے باہر نکالنا ہے اور یہ کہنا ہے غفرانک اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں جتنا ہو سکے اس میسیج کو سننے کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کار خیر میں اور صدقہ جاریہ میں حصہ بنیں تو دوسروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ